موسیقی پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم اور تاریخی زلہ جہلم ہے جو دریائے جہلم اور جی ٹی روڈ کے سنگم پر واقع ہے لفظ جہلم دراصل دو لفظوں کا مجموعہ ہے جل پانی اور ہم میٹھے پانی کو کہتے ہیں جہلم کے اہم اور تاریخی مقامات کی اگر بات کی جائے تو قلعہ روحتاس سر فہرست ہے جو کہ شیر شاہ سوری نے تعمیر کرایا اس قلعہ کے علاوہ ایک اور بھی قدیم اور تاریخی جگہ یہاں موجود ہے جو ٹلہ جوگیاں کہلاتی ہے ٹلہ جوگیاں یعنی جوگیوں کی پہاڑی سطح سمندر سے تقریباً ایک ہزار میٹر بلندی پر واقع یہ سالٹ رینج پہاڑی سلسلے کی ایک الگ تھلک پہاڑی ہے اس پہاڑی پر جہاں پرانے زیتون سنوبر اور پھلاہی کے درخت نظر آتے ہیں وہاں اس کی سب سے اہم بات ایک قدیم عبادتگاہ کی باقیات کا موجود ہونا ہے قلعہ رحتاس سے ٹلہ جوگیاں کا فاصلہ تقریباً چوبیس کلومیٹر ہے پہاڑوں پر بل کھاتا یہ پتھریلا راستہ نہ صرف دشوار گزار ہے بلکہ خطرناک بھی ہے اگر آپ موٹر سائیکل پر ٹلے کی چوٹی تک جانا چاہیں تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹا لگ جاتا ہے جیسے ہی آپ پہاڑی کی بلندی پر پہنچتے ہیں تو ایک وسیع اور عریض ویران کمپلکس نظر آتا ہے جس میں مندر، سمادھیاں اور جوگیوں کی غاروں کے آثار واضح طور پر موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ گروہ گرکنات جو کن پھٹے جوگی فرقہ کے بانی تھے ہندووں کے انہوں نے اس جگہ کی بنیاد رکھی تھی اور دوہزار سال سے یہاں پر کئی لوگ آتے رہے کچھ اس جگہ کو عباد کرنے کے لیے اور کچھ برباد کرنے کے لیے تو ابھی ہم یہاں پر آ چکے ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جگہ ہے یہاں پر اشنان کرنے کے لیے یہ ایک طلاب کی باقیات باقی ہیں اور یہ طلاب جو ہے اس کا ہندووں سے زیادہ لنک نہیں بلکہ سکھوں سے لنک ہے اور سکھ اور ہندو دونوں کے اس جگہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے پہاڑی کے مغربی کونے پر ایک امارت کے آثار موجود ہیں جسے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بابا گروہ نانک نے چالیس دن چلا کشی کی تھی ناظرین مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جو مانیومنٹ یہاں پہ حضرت بابا گروہ نانک کی یاد میں تعمیر کیا ہے اس کی چار دیواری میں اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں اس میں ایک سے زائد مانیومنٹس ہیں درمیان میں ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے اور سائیڈوں پہ اس کے چھوٹے چھوٹے مانیومنٹس ہیں جو کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ بسیدہ حال ہو چکے ہیں یہ مانیومنٹس جو ہیں ہمیں یہ پتاتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے اس علاقے میں جو کہ بہت قدیم علاقہ ہے یہاں پہ کس قدر مختلف مذاہب جو ہیں یہاں پہ اپنا وقت گزار چکے ہیں اور ایک رچ ریلیجیس اور کلچرل ہسٹری کا ہمیں ثبوت ملتا ہے آئیں اور بھی جگہیں یہاں پہ ایک سٹور کرتے ہیں ناظرین یہ تھا مہاراجہ رنجیس سنگھ نے جو مانیومنٹ بنایا تھا حضرت بابا گرو نانک کے یاد میں تو آئیں یہاں پہ کچھ وزیٹرز بھی آئیں ہیں وہی نظر آ رہے ہیں ان سے ان کے تاثرات بھی لیتے ہیں ان کو یہاں پہ آ کے کیسا لگا اور یہاں پہ ان کو کس قسم کا محول ملا اسلام علیکم جی آپ کہاں سے تشریف لائیں یہاں محمود آباد جیلم سے تشریف لائیں آپ یہاں پہ آپ کا کوئی خاص شوق ہے کوئی ہسٹری سے یا ایسے آپ صرف سائٹ سینگ کے لئے آئیں کافی سونا تھا اس پلیس کے بارے میں کافی اسٹوریقل پلیس ہے تو سچا ہی در وزیٹ کریں تو فرس ٹائم وزیٹ کیا ہے کافی ایڈونچرس پلیس ہے اسٹوریقل بھی ہے اس کے علاوہ ارکیٹیکچر بہت بسند ہے ایدر کا جو کافی ہیسٹری سے تعلق رکھتا ہے اس لئے کافی ایچھا ایکسپریرین سے ہے تو یہ کونسی آپ کو ساری جگہ پہ یہاں پہ سکھ ریمینز بھی ہیں ہندو ٹیمپلز بھی ہیں ان کی ریمینز بھی ہیں آپ کو کونسی سب سے زیادہ بہتر یہاں پہ دیکھنے میں لگی ہے یہاں پہ جو تالاب بنا ہوا ہے ویسے تو وہ بلکل حالی ہے اس میں پانی نہیں ہے لیکن جو اس کا ارکیٹیکچر بنا ہوا ہے اس کا جو دیزائن بنا ہے وہ کافی پسند آیا ہے یعنی میند نظر آتی ہے انہوں نے کیسے اس کو بیلد کی ہے آپ نے یہ سارا کچھ دیکھ کے کوئی آپ کا کوئی آئیڈیا ہو اگر اس کے بارے میں اگر اس کو کسی طرح سے یہاں پہ بہتر پنایا جا سکتا ہو وہ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں ویسے تو بہت اچھی پلیس ہے ٹھیک ہے ایک تو ٹاپ ویو ادھر آپ کو بہت اچھا ملتا ہے لیکن جو چیز دیکھ کے یہاں پہ دکھ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہستہ حالت ان کی بہت ہوئی ہے لوگوں نے ان کو توڑ پڑ کی ہوئی ہے والچاکنگ کی ہوئی ہے تو بے شک یہ ہمارے مسلم کے ساتھ نہیں ریٹ کرتی ہے لیکن پھر بھی ایک قومی ورثہ ہے جس کی رنویشن بہت ضروری ہے اس ٹائم تو یہ ریکویسٹ ہے میرے طرف سے کہ اس کو ایک ویڈیٹنگ پلیس بنایا جائے کہ لوگ اس کو ایک سی طرف آئیں ویڈیٹرز آئیں اور دوسرا یہ کہ جو رسطہ ہے ادھر آنے کا وہ کافی ڈیفیکلٹ ہے گاڑیاں جو ہیں وہ نہیں آسکتی اپنی تعمیر کے بعد لگ بگ دو ہزار سال تک یہ جگہ جوگیوں سے آباد رہی مگر انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے بعد یہاں کے جوگی ہجرت کر گئے اور تب سے اس جگہ پر ویرانی ڈیرے ڈالی ہوئی ہے رفتہ رفتہ یہاں کے مندر کھندرات میں تبدیل ہوتے چلے گئے اس جگہ کو ایک تاریخی حیثیت اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس مقام پر کئی نامور شخصیات آتی رہی ہیں جیسے مغلبادشاہ جہانگیر کے متعلق ذکر آتا ہے کہ وہ اکثر کشمیر جاتے ہوئے ٹلہ جوگیاں پر قیام کرتا تھا معلوم ہوتا ہے کہ اس قیام کی جگہ اس علاقے کی اچھی آب و ہوا اور شکارگاہ کا ہونا ہے جہانگیر کے علاوہ سکندر آزم اور راجہ پورس بھی اس تاریخی جگہ پر آتے رہے ہیں اس تاریخی ورثے پر مختلف لوگ آتے رہے کوئی اس کو آباد کرنے اور کوئی برباد کرنے اٹھارویں صدی میں جب جوگیوں کا قطر عام ہوا تو اس میں سر فہرست افغانی بادشاہ احمد شاہ عبدالی کا نام ہے جس نے نہ صرف جوگیوں بلکہ اس جگہ کو بھی بہت نقصان پہنچایا آج سینکڑوں سال گزرنے کے بعد یہ کھندر نمہ امارات منتظر ہیں کہ ان کی مناسب طریق پر مرمت اور تزعین اور عرائش کی جائے ورنہ یہ نہ ہو کہ ایک دن یہ کلیتن صفائے ہستی سے ہی مٹ جائیں موسیقی